بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست سریع سے ہوں گے ناظرین مجزیس ناچیس کو رب نواز خان کہا جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر بار کی طرح آپ کے اپنے اور ہمارے یوٹیوب چینل اردو سٹوری ٹیلر کو ناظرین اگرامی ابھی بھی آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ ایک سکول کی پرنسپل کو نبی ہونے کا دعویٰ کرنے پر سزائے موت دے دی گئی تفصیلات کے مطابق لاہور کے دیسٹرک اینڈ سیشن کوٹ نے پیڑ کے روز ایک سکول کی پرنسپل خاتون کو نبوت کا دعویٰ کرنے پر سزائے موت سنائی ہے کیس کی سماعت کے دوران مجرم سلمہ تنویر یہ ثابت نہیں کیا جا سکا ہے کہ جب ملزم نے جرم کیا تو ملزم ذہنی طور پر مستاقم نہیں تھی تین ستمبر دوہزار تیرہ کو سلمہ نے اپنی رہائشگاہ کے قریب ایک ممفلٹ شائع کیا اور تقسیم کیا جہاں اس نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تردید کی اس کے دابچے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نام کے بارے میں توہین آمیز الفاظ بھی تھے اور خاتون نے اپنی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کے علاقہ مکینوں نے خاتون کے خلاف ایف آئی آر درس کروا دی تھی جس کے بعد مقامی پولیس نے اسکول کے پرنسپل کو حراست میں لے لیا دفاع وکیل کا کہنا تھا کہ جب میرے مکل نے جب یہ جرم کیا تھا اس وقت وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی جس پر عدالت نے ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا جس نے اعلان کیا کہ ملزم ٹرائل کے لیے موضوع نہیں ہے سلمہ کے طیبی معاینے کے بعد جیل حکام نے عدالت کو لکھا کہ ملزم مقدمے کا سامنا صحت مند کرا دیا عدالتی سماعت کے دوران ملزمہ یہ ثابت کرنے میں ناکام رہی کہ گستہانہ مواد لکھتے اور تقسیم کرتے وقت وہ ذہن کی خرابی کی وجہ سے اپنے عمال کی نویت جاننے سے کاثر تھی جبکہ ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے ملزمہ کو سزائے موت اور پچاس ہزار روپے چرمانہ آئیت کیا عدالتی فیصلے کے مطابق ملزمہ کو اس کی موت تک اسے گردن سے لٹکایا جائے گا ناظرین اس جج نے تو اس سکول کے پرنسپل کو یہ سزا سنائی اگر اس جگہ پہ میں ہوتا تو میں اس سے بھی کڑی سے کڑی سزا سنا دیتا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے سننے اور جاننے کے لیے ہمارے اور آپ کے اپنے چینل اردو سٹوری ٹیلر کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود چھوٹی سی گھنٹی کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہیں دیجئے اجازت اس امید کے ساتھ اگلی بارک اور نئی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر و السلام